موسیقی میرے نام مہن مقبول جان لال بازار مغل محرم میں رہتا یہ ایڈیا آگیا مجھے ایک پہلے نیوزیو میں دیکھا پھر اس کے بعد میں نے بک دیکھی پھر میں نے سوچا میں بناوں گا کپ ٹی کو میں نے پہلے سے اس کو ریجیٹریشن کیا تھا کشمیر فیبرک پینٹنگ اس لئے میں نے سوچا کچھ نیاپن دکھاؤں گا کیا ہے کشمیر کا پہلے کیا تھا اس لئے میں نے سوچا گئے میں کارٹن پر یہ بناوں گا کشمیر فیبرک پینٹنگ میں نے اس کی یاد دلائی ڈال کی اور جہلیم کی پھر اس کے بعد یہاں کے شائننگ ہے اور یہاں کی گورنلیت تھا جو میں نے دکھائے وہ کلہ تھا سلطانہ عارفین تھا اور باغذ دکھائے اور ڈان کے زمین دکھائے یہ میرا شکت موسیقی میرے احساسے وہ ویران ہے جو ہمارا پرانی کلچر ہے وہ ویران ہے اس وقت اس وقت میں جو پینٹنگ بنائے اس لئے میں نے بنائے وہ یاد دلائیں گے کہ میں کس طریق سے اس کو محفوظ رکھنا ہے جیسے ڈال لیک ہے جہلیم ہے یہاں کے چھوٹی چھوٹی جیل تھے جو باڑ آ گیا وہ کیا وجہ تھا ہماری بھول ہو گئی جو ہماری چھوٹی چھوٹی نال ہے وہ ہم نے بند کیا برائی کیا اسی کے وجہ سے باڑ بھی آ گیا جو مہر پلانا میں تھا وہ جہلیم کے ساتھ وہ تو پرابلم ہے اس کو اوپر فوکس کرنا ہے جو ہمارا کلچر ہے کس طریق سے ہم زندہ پر رکھیں گے اس میں جو ہماری کشمیر کی پہشچان ہے وہ ٹوریزم پر ڈال لیک ہے یہ باقی یہ بھاگز مغل گارڈن ہے نیا دکھانا ہے نیا سے ڈیولپ کرنا اس کو اس کو ایسی برباد نہیں رکھتا ہے کم سے کم ہے اس کو ایک سال لگ جائے گا کم بلیٹ ابھی بھی ٹائم اس کو لگے گا اگر ہم کنٹینو بیٹھیں سرکار کو کنٹینو رکھنا باروی تک یہ کورس کرنا ہے تب ہی یہ زندہ رہے گا تب تک زندہ نہیں رہے باروی تک جب یہ پاس ہو جائے گا تب ہی اس کو سیٹیفیکٹ ملنا چاہیے ہمارا کلچر بھی زندہ رکھیں گے اس کو ذہن بھی اگر اس ڈپارٹمنٹ پر ہمارے بچے آ جائے گا وہ سمجھیں گے آرٹ کا ویلو کیا ہے اس کو عزت سے کیسے کریں گے آرٹیزن کو میری حساب سے کابرستان بن جائے گا اگر ہم آرٹ کو نہیں رکھیں گے ہمارے جانریشن سے جو ہمارا نئے جانریشن اس کو یہ آرٹ سیکھنا ہے وہ تب ہی ہم زندہ ہیں ہمارے بچیوں کو اور میرے بچوں کو میں رکویشٹ کر رہا ہوں ان کو ہاتھ جوڑ کر یہ سیکھی اس میں کوئی دکت ہے نہیں ڈپارٹمنٹ کو بھی رکویشٹ کر رہا ہوں یہاں کا ٹوریزم یہاں ٹوریزم اچھی طرح سے چلنا چاہے تب ہی وہ بھی سکھیں گے